السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ماہ ربی الاول کا ایک بہت ہی خاص مجرب پاورفل اور آسان قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں دوستو ہم نے اس وظیفے کو سال میں صرف ربی الاول میں کرنا ہے اور اس وظیفے کی براکات ہم پورا سال حاصل کریں گے تو سب سے پہلے اس وظیفے کی چند براکات سن لیتے ہیں اگر کوئی انسان اس وظیفے کو ماہ ربی الاول میں کرے گا تو پورا سال یعنی اگلے ماہ ربی الاول تک اسے رزق کی تنگی نہ ہوگی اس کے رزق میں برکتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی اسے بے پناہ رزق حلال عطا فرمائے گا اور اسی طرح جو انسان بھی ربی الاول میں اس وظیفے کو کرے گا تو پورا سال افات و بلیات پریشانیوں دکھوں سے اس کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ عزوجلہ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری ان تمام حاجات کو پورا فرما دے مجھے میرے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے تو آپ نے اس وظیفے کو ماہ ربی الاول میں لازمی کر لینا ہے یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر انشاءاللہ عزوجلہ ہمیں ضرور کامیابی ملے گی تو دوستو یہ تھی وظیفے کی چند براکات آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے پاورفل مجرب قرآنی وظیفے کی طرف لیکن دوستو وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں ماہ ربی الاول کا مہینہ بلکل قریب ہے اور یہ وظیفہ ہم نے ماہ ربی الاول کا چاند دیکھ کر یعنی یکم ربی الاول سے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو عرض یہ ہے کہ اس ویڈیو کو جلدی جلدی شیئر کر دیجئے تاکہ ربی الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں تک یہ وظیفہ پہنچ جائے وہ اس وظیفے کو کریں اور اس کی براکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی بے شمار نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ نے سستی نہیں کرنی شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا دیجئے اور اس وظیفے کو ربی الاول کے مہینے سے پہلے پہلے شیئر کر دیجئے تو وظیفے کی ترقیب کچھ یوں ہے آپ نے بلکل توجہ کے ساتھ سمجھ لینا ہے جیسے ہی ربی الاول شریف کا چاند نظر آ جائے یعنی یکم ربی الاول سے آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو اس وظیفے میں ہم نے پڑھنا کیا ہے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کو بلکل توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو زبانی پڑھنے نہیں آتی تو آپ دیکھ کر بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں تو آیت مبارکہ یہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفُ الرَّحِيمِمْ اس آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں تو دوستو یہی ہے آسان سی آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے ایک سو اٹھائیس تو اس آیت مبارکہ کو ہم نے صرف اور صرف اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے فورٹی ون ٹائمز تو جیسے ہی یکم ربی الاول شروع ہو جائے یکم ربی الاول سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے اول و آخر تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے یکم ربی الاول سے اس وظیفے کو شروع کر دیا تو بارہ ربی الاول تک روزانہ ہم نے اس وظیفے کو کرنا ہے بلا ناغہ وقفہ نہیں آنا چاہیے اور روزانہ اس آیت مبارکہ کو صرف اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اب اگر ٹائم کی بات کی جائے کہ ہم کس ٹائم اس وظیفے کو کریں تو جس ٹائم آپ کو آسانی ہو اس ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں اب دیکھیں جس طرح ربی الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے تو آپ اسی رات سے اس عمل کو شروع کر دیں تو ہر رات آپ نے نماز عشاء ادا کریں نماز عشاء کے بعد اس عمل کو کرتے رہے صرف ہمیں پانچ سے دس منٹ روزانہ لگنے ہیں لیکن اس کی براکات ہمیں پورا سال ملتی رہنی ہیں ہماری تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی ہمیں مقاصد میں کامیابیاں بھی ملیں گی پورا سال ہمارے رزق میں تنگی نہیں ہوگی اور اسی طرح پورا سال ہماری ناگہانی آفات و بلیات سے مسیبتوں سے دکھوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے گا تو دوستو امید کرتے ہیں ہمارا آج کا ماہ ربی الاول کے حوالے سے جو وظیفہ ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر واقعی اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر نیکیاں کمانے کی نیت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ